السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس وقت میں مسجد علی کے اندر موجود ہوں پاس میں موجود ہوں اور یہ وہ مسجد ہے جو خلیفہ حارون رشید نے عرب کے اندر سب سے پہلی مسجد بنائی طائف کے اندر مینار والی مسجد بہت سے لوگ اس میں کہتے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد ہے اور حضرت علی نے بنائی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ خلیفہ حارون رشید نے مسجد بنائی ہے اور اس مسجد کا نام مسجد علی رکھا ہے بس اتنی بات ہے یہ مسجد علی ہے یہ مینار والی سب سے پہلی مسجد ہے سب سے پہلا مینار بنایا گیا باقی یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے ان لوگوں نے کہ یہ کچھ تبرک نہیں ہے بہت سے لوگ اس کو تبرک کے طور سے سمجھتے ہیں اور یہاں سے پتھر وغیرہ لے کر جاتے ہیں کہ عدد علی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر آئے ہیں اور آرام کیا ہے سب کچھ بھی نہیں ہے بلکہ یہ صرف ایک مسجد ہے جس طرح عام مسجد ہوتی ہے مسجد اللہ کا آگر ہے اس میں آنا چاہیے لوگوں کو لیکن یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں بس اتنی بات ضرور ہے کہ مسجد علی جو ہے کہ خلیفہ حارون نشید نے بنائی ہے اور مینار والی سب سے پہلی مسجد ہے یہ جانے کا راستہ ہے یہ پہاڑی کے اندر موجود ہے پہاڑی کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر پہاڑی ہے اور یہ جو ہے مسجد کے اندر کا حصہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اور یہ مسجد کے باہر کا حصہ تھا اور یہ جو ہے مسجد کے اندر کا حصہ ہے یہ آج بھی پرانی ہی عمارت کے اندر موجود ہے لیکن بہت سے لوگ بتاتے جو ہیں کہ حضرت علی کے نام سے موصوم بس ہے حضرت علی نے یہاں نماز پڑھی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آرام فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں پر نام وغیرہ لکھتے ہیں ان صرف تمام چیزوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے دینے اور کرنے والی ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے میں آپ کو مسجد کے اوپر کا حصہ دکھاتا ہوں بڑی خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ اوپر مینار ہے اور یہ اوپر جانے کا راستہ ہے یہ پرانی طریقے سے راستہ بنایا گیا ماشاءاللہ اور یہ لکڑی کی انہوں نے سیڑیا یہاں پر بنائے میں زینہ جو ہے لکڑی کا ہے لکڑی لگائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے اس میں پتھر اور لکڑی سے زینہ بنایا اور مینار میں اوپر جانے کا راستہ تو یہ مینار کیسے سے پہلی مسجد ہے جو تائف کے اندر بنائی گئی خلیفہ حارون رشید نے مسجد بنائی اور یہ اوپر مینار کے اوپر کا حصہ یہ بھی آج بھی لکڑی کا موجود ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر مینار ہے اور وہ پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہیں اوپر اور جانے کا راستہ نہیں ہے راستہ تنگ ہے اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑی یہ نظر آ رہے ہیں یہاں سے ماشاءاللہ سریخ ہے انتہیں ان شاء اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ